موسیقی ملیس کے دیدوار دکھ سے پتر گٹی سوید خادری صاحب منصور خان صاحب منعر اکبر صاحب سفی عبدالقادر صاحب سید اکبر صاحب سید سے بٹے میں میرے منجیسی رفعہ حاضرین اگرام انتخابی دکھوں کا آغاز ہوتکا ملیس کے سیاد مصمیل کے امیدوار اپسے حل سے انتخاب میں دوروں دورے کرتے ہوئے رائے دنوں سے ملاقات کر رہے ہیں بل مشابہ بات کرتے منجیس کے ہاتھ میں اوپ کے استعمال کی تردیم دے رہے ہیں نقیمی ملت فرس سوچین ویسی تیار ستر منجیس اوپسے پارلیمنٹ نے ہتے وزی بیوزن چالی وزے سے مصطفانی ملیس پتر شاہب کو منجیس پامیدوار خرار دیا مزفرزہ بھی تردیے کے لیے کوئی نئی شرطیت نہیں ہے اور اخترا سے منجیس کے چاہتے مصمیل کے لیے کام کرتے آنے ہیں ایک جانا پہشانہ چہرہ ایک ہرکیہ کی جماعت کے کارپون سرگرہ کارپونوں قائد ہر طرف منجیس کے سرگرہ میں اکسا لیتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ کے اپنے 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 دوار ہیں ہم ہماری اپنے کام کا ایک انساز ہے جب مہاراستہ میں الیکشن میں ہم جاتے ہیں دیہار میں جاتے ہیں سورے کرتے ہیں تو مہاراستے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ووٹ ماننے کا آپ کا طریقہ بھی تو زیرانہ ہے کہ آپ بھرگیس کے گھر کو مات اوٹ ماننے کے لیے جاتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمارا اپنے طریقہ ہے اور پھر دیارہ طریقہ کا تفادہ یہ ہے کہ اوٹر سے بھی مشاپہ ملکے اوٹ کی افیل کریں کیونکہ اگر اس کو کسی حصر کی شکایت ہے تو وہ ہمارے ساتھ نے شکایت کر سکتا ہے لیکن باہر کی حصہ مات کرنے سے کہا الیکشن کے نام تاخل کر کے کوئی دورائیں نہیں کرتے جب سے بہت ہوا تو کر دیتے اور ایک ایک لیے کے لوگوں کو سمیتاری دیتے ہیں کہ وہ کہاں کام ہے کہ وہ ایڈے کی بھولی کرا دیتے ہیں ملیتر سے آدھر مصرمی جب سے ائیہ آئے مجلیت ہوا ہے اس مطلب سے آج سے بغیر اوان سبیرے کے کسی الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں تھی وہ اسے پرمیل کر لوگوں سے اوٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اس میں سب سے تات بات ہوئی ہے خوادین کے اوٹ مجلیت کی کامیابی میں ایک نمائی بنا بڑھتے ہیں خوادین مجلیت سے کچھ سے جو محبت کرتی ہے جو والیانہ آسان جو مجلیت کو چاہتی ہے ان کے اوٹوں کا ایک بہت بڑا حصہ مجلیت کی کامیابی کا زامین بنتا جاتا ہے اور بنتا رہے گا کیونکہ دیکھتے ہیں کہ حق کا کام کرنے والی دیانہ داری کے ساتھ کام کرنے والے حکومتوں سے تکر لینے والے اگر کوئی جماعت ہے تو وہ سب کلیب ملیت سے آدھ مسلمین ہیں جو اللہ سے گھرتی اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے یہ جماعت حکومتوں سے گھرتے والی جماعت نہیں ہے آج یہی وجہ ہے کہ ایکلتان کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ نام لیتے ہیں کہ حبیب ملینص اکبر 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 اکبرili صاحب کا اور کہتے ہیں کہ لگنو پری بگنس میں رقیب ملینص نے مجھے بھیجایا وہاں کے نوجوان نے بات کرتے ہوئے کہہ اعطیقہ ہم انڈوستان میں بڑا ہودے دیتاں خائجین کو دیکھیں اور تقریب کرنے والا مقررین کو دیکھیں لیکن اصل صاحب اور رکھر صاحب کی طرح بات کرنے والے ہم کبھی کہیں بھی نہیں دیکھیں ہمیں یار یہ کیا بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ کیا بات کرتے ہیں اسمالی میں کیا بات کرنے لوگاں ایسی کیوں کرتے ہیں بات تحملائے کے پوری ملک میں آپ نہیں دیکھیں سوائے یہ دونوں کے اس لیے کہ مجلس بردوں کی جماعت کا نام ہے یہ کوئی دردوک لوگوں کی جماعت کا نام نہیں ہے آئین جواں مردنا ہم کوئی اور بے باقی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روبائی یہ حکومتوں سے ڈردو اور غبرانے والے نہیں ہیں نردر موزی کے آنوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی اگر کوئی قیادت ہے تو سب لگی میں ملت حسن الدین اویسی صاحب کی ہے جو ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان کی ہر خابی کو سنشید کا بشاہ بناتے میں بات کرتے ہیں ایوان ایسی ملی میں حبیب ملت کھڑے رکھ کر کریں تمہار روٹی ہو کے راج شکر روٹی ہو کے جنس در شکر راؤ ان کے سامنے کھڑے رکھیں تمہاری حکومت کی ہے دنسیہ پردار طریقے سے یہ بات کہنے کی سراعیت و جورت و شیعات ملی سے شعاد المسلمین کے پاس ہے کسی جماعت میں آپ کو نظر نہیں آتی تقریریں کہیں بھی کر لینا بڑی بڑی باتیں کر لینا تو آسان ہے لیکن اعتدار کے سامنے کھڑے رکھ بیوان کی کا اظہار کرتا ہے یہ مردوں کی جماعت ہے مردوں کا کام ہر ایک کبس کی بات نہیں آپ اندارہ کیجئے کیسے کیسے مسائل کو ایوان پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ایوان اعتبالی میں پیش کیا گیا اور حکومت کو مجبور کیا گیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیئے مسلمانوں کے لیے تحبودات ملی سے شعاد المسلمین کی نمائندگی پر حکومت دینے پر مجبوری یہی کانگرنس کی حکومتی جنہوں نے تحبودات کا علاج کیا سالہ ربیلہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کانگرنس ہماری تائید چاہتی ہے تو ملدرمانوں کو تحبودات دینا چاہیے وعدہ کیا گیا اور وعدہ کے اوپر ڈازمکور سے کام لیا جا رہا تھا تو نفیر حبیبی بیلہ زکبر کی نمائندگی صاحب ایوان اعتبالی میں انگامہ کھڑا کر دیئے کہ تم نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا تحبودات نے کہا اب باروں کو بھورا کیا جائے ملی سے تحبودات اس وصلے میں تاخیر کو بتات نہیں کرے گی حبیبی بیلہ تکبر اعطی روی شداد سے ارتجاج پر وہ چار سیزت تحبودات کو منظوری دی گئی یہ چار سیزت تحبودات کانگرنس کی دین نہیں ہے یہ ملی سے تحبودات مسلمین کی دین ہے سالارہ ملت کی دین ہے نبی بیلت کی دین ہے تو آپ پتہ رکھیجے یہ کانگرنس کیا کیا کام کرتے ہیں سار سار سے حکومت کر رہے ہیں بتائیے مسلمانوں کے کوئی مسئلے کو حل کیا کیا دلیتوں کے اوپر ہونے والے دل کو کم کیا کیا نائم صاحبیوں کے خلاف کوئی آواز کانگرنس اٹھاتی ہے یہ جو سنتری سے لے کے منتری تک رشور کھانے والا یہ لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں غریبوں کے اپور پسینے پہ اوٹھ حاضر کر کے اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن غریبوں کا خون چوزتے ہیں باتیں کرتے ہیں ملی سے جاد مسلمین کے خلاف بیانات دیتے ہیں ارے بابا تم تر لونے تھے جب کامہ رکھنی کو سانہ رہے ملت آتے تھے تو ٹیپین لے کر گسٹوز کو آتے تھے یہ شفیر صاحب کانہ نے رکھی بچے تھے ان کے بڑے بھائی ہماری پارٹی میں کاؤسلر تھے یہ بچے تھے توشاں لے کے آتے تھے کہ گسٹوز کو اور آج خیادت ہو گئی یہ بچے کے دکھر کا ایک مہابیرہ ہے بچہ کھیلتے کھیلتے بات کی داری سے کھیلنے لگا آج منجیس کے دلاغ بات کرتے ہیں ارے تمہارے کو بات کرنی نہ آتی تھی یہ ہمارے ساتھ نے کی بات ہے بات کرنی نہ آتی تھی یہ ہمارے ساتھ نے کی بات ہے اب بات کرنا شروع کہتے ہیں اپنا مرو بابا مرو کی بات اور پھر آپ کی ایک آپ کے شوق لوگ سب چیزوں سے واقع پہ خیادت کرنے کا دعویٰ کرنے والے منجیس کی بے پاک بے دا خیادت پر تنقید کرنے والے اپنے داون کو داستار رکھ کر اپنے اوخات کو ناپکار رکھ کر ہماری پاک خیادت پر اتراز کرتے ہیں آپ کی فطرت آپ کے شوق لوگ سب پاکے پر ابھی ہم امتدائی جلسے کچھ کہنا نہیں چاہتے آئندہ جلسوں میں بتائیں گے کہ آپ کی مصروفیات کیا ہے بات مغرب ہلو ہلو یہ سب آپ کی آزتیں ہیں خود کے ناصیب یہ آزتیں ہیں اور کیا کیا ہے ہم آپ کو تصاویر میں بتائیں گے یہ کتنے بیواک ہیں مثال مانو کے متائش کے لئے اور پھر آپ بات کرتے ہیں پرانے بوڑے لوگ ہوتے ہیں چھنی بجلے کو بولی سراغیں گلتے ہیں چھنی بجلے کو بولی سراغیں گلتے ہیں تو آپ چھنی بھی آپ کے پاس ہے بجنا بھی آپ کے پاس اب ہمارے جو ٹکل لینے آئے ہیں اور یہ مجلس اچار مسلمین ہیں لوگ کیسے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنا شیجرہ حضر نظر نہیں معلوم تو مجلس کے خلاف پڑھے رہے جا مجلس پوری تاریخ بیان کرتے ہیں یہ جس کی اونا آپ نے کانسے لایا جاہے ہیں پوری تاریخ نظر کو اپنات کرتی تو مجلس کرتے ہیں مجلس کے پاس سکھا تاریخ پڑھے رہے ہیں اسی لئے پہلے ہزار سراغ میں بوڑھ لکھتے تھے آج ملائے جی اتباق کا دھراغ سالان اگلنہ سے چکارک میں بہتے تھے تو ویسے ہی آج ملائے جی اتباق کی تحریف اپنا حراغ ابھی نہیں چار جن کے بعد اگر مجلس کو شہر رہیں گے تو سرین ٹیپ ہم آج ہو جائے گا کہیں گے نہیں رہیں گے چار مینا رسم لی ہرسے میں آنے پر صورت نہیں رہیں گے آپ یہ کی گھر بنا کے چھوڑیں گے ہمارے پاس سو برکار ہے مجلس اچیار جنمی ہندوستان کے وہ واحد جماعت ہے جو سید دستور کے تاکے خانون کے دائنے میں رہ کر اور دستور کے تاکے خانسٹر کیا مسلمالوں کے لیے دلیتوں کے لیے مجلوموں کے لیے بلا جات مجلس اچھوڑے لڑکی ہیں ہم سید انصاف کے لیے لڑتے ہیں انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں ظلم و زیادتی کے اصلاف پڑے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم کسی کو شہرتے نہیں کوئی ہم کو شہرہ کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں اس کو چھوڑ کے نہیں پورے پورا کام کر کے رکھیں گے جو بھی بیان آتے ہیں تفاہ رہے ہیں ملی سے سیادر اس لیے کوئی گنگوں کی جماعت نہیں ہے یہ دواروانوں کی جماعت ہے اور بولنا بہت اچھا آتا ہے اور ہر طریقے کی لائمیں جماعت پاس ہے جو دھلے وہ لائمیں میں تیار ہیں چاہے وہ لائمیں پکر کے لے یا لائمیں پکر سے ہٹ کے ہو سب کے لیے تیار رہے ہیں لیکن آج ہم مطالبی کو کہنا چاہتے ہیں الیکشن پر اکسا لینا ہمارے مول کے جمہوری طریقے میں سب کو احتیار ہے جو بھی لڑنا چاہتا ہے جس طریقے سے آپ کو کڑھیں آپ کو اپنے دینے کا اچھا آتا ہے اپنی خوشی سے اپنی بسند کی جماعت یا اپنے بسند کے امیدوان کو اور دینا یہ آپ کی آتا ہی ہمارا کام حقائق بیان کرنا ہے سوچ اور اور فکر کر کے ان کا استعمال کرنا آپ کی اچھا آتا ہے اب کیا کریں دبردستی کی کوئی کو آکھا نہیں ملیں گے کہ اوٹا ہوتا ہے یہ اللہ کا قرص ترکار کا سکتا ہے 58 سال سے آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے منجیز کی محفت ڈالی ایک سالار ملدت سلطان صلی اللہ علیہ وسیتہ ونی سو ساٹھ میں کاؤنسلر بنے کوئی قریب نہیں آتا تھا اور وہاں آگے بڑھتے گئے تو ونی سو پاسٹھ میں امیلے بنے ایک امیلے کیا کر سکتا ہے ہمارے مخالفیت بھولتے رہے وہی سالار ملدت کی کوششوں سے پرپالیوں سے ایک امیلے جا کے سین امیلے بنے پھر پانچ بنے پھر صاحب بنے پھر ایک امیلے بنے دو امیل سی بنے آج منجیز کی یہ طاقت ہے یہ فقر ملدت اور سالار ملدت کی پروازیوں کا لکھی جائے اور ان کو بھی ستایا جا یہی کانگریس کے لوگ سے ان کو بھی ستایا فقر ملدت تو یہی کانگریس کے ظالموں نے چنسل گوڑا چیل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یارہ مہینے گرفتار سے سکتے رکھا اور سمجھا کہ در کے مجید سے پیان دے دو امیل کو چھوٹ دیں گے لیکن وہ بڑھتے آئی کہ پاہ استخامت میں لفظیر نہیں آئی مجبور ہوگا اس کو رہا کیا گیا پھر سالار ملدت نے جماعت کے کارواز کو آگے بڑھایا تو چودہ چودہ بڑھتما سالار ملدت کو یہ کانگریس نے جیل میں ڈالا شہر بلد کی آسانہ ملدت کو ان کے اوپر مقدمہ تاہر 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 ان پر کبھی بوزن کے مقدمے میں پیشی میں جاگا کبھی اوپری نگر کو جانا کبھی نگر کو جانا چودہ بڑھتما دالتے ہو جاتے تھے لیکن شب کا مقابرہ کرتے ہوئے ملدت جاتے ہیں مسلمین آج اس مقام پہ پہنچی ہے اب کانگریس کی ظلم و زیادتوں کو بھول نہیں سکتے آج آئے ہاتھ لیکے اوٹ کو یہ ہاتھ کو بے غردی کا ہاتھ ہے کوئی آئے ہاتھ ہماری اپنی پتن ہے کوئی سیکیل لیکے آرہا ہے کوئی سیکیل ہے کوئی ہاتھ لیکے آرہا ہے کوئی تیر کمان لیکے آرہا ہے یہ دھوپ پورے نشانوں میں ایک بادتہ نشان ہے پتن نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں پتن پسکھی سے گھلتی کے طرف جاتی جوان سے اوڑش کی طرف جاتی طرف کی کی علامت ہے احمد کی علامت ہے بھائی جانگی کی علامت ہے پتن ایک اچھا نشان ہے یہ بیلنٹی کا ہاتھ آرہا ہے گھر رہا ہے کہ تم مجھ کو اوٹھو ہمیشہ کی طرح میں تم کو ہاتھ دیتے رہو ہاتھ دینا اس کی فطرت ہے ان کے میرے اوپسکوں میں ہاتھ دینا بہت نمائی طور پر لٹھا گیا دھوکہ دینا ہاتھ دینا یہ جماعت کی خاص عادت ہے اور یہ ہمارے پاس جو اقل و سمجھ صحیح میں فکر و فہم تھی عادت ہے اس کے دھوکے میں آنے والی دیں سالانی ویلدت سے نفیل ویلدت اور احمدی ویلدت کوئی ترجم کیے کہ یہ کانگریس کے دھوکے میں آنے والے دیں ان کو مانگونا ہے کہ یہ پہترے کٹھے ہوتے سالانی سے جو جو ہی پکے سے بیٹھے نشان ماننے چاہ جو کارنام آئے وہ کانگریس پاٹی تھا یہ ہاتھ علیگل سنی ویڈیو سٹی کے اصلے کی ازار کو پتن کیا یہ ہاتھ میرٹ کے اصلے پسادات کرا کے بیٹھ بجانے کا کارونا آپ کے ہاتھ میں تھا یہ ہاتھ آپ کو بیر ازار کر دیا یہ ہاتھ بڑا پتے ساکھ آتے یہ ہاتھ جہاں جہاں آپ کی معیشہ تھی جہاں جہاں آپ کی معیشہ تھی وہ آپ پساد کرا کے آپ کو بیر ازار کر دیا راج ایک راج سے کون پتی ازنی کو کھٹ پاس پلانے والا کر کوئی ہے تو یہ کانگریس کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کی جو زہنیلی حقمہ سے اس کو آپ نظر ازار مت کیجئے ہاں جماعت کی تاتت کے تحت ہم کو کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دو تو سالہ رجلس نے کہا کہ تیرا ساتھ نہیں دے سالہ رجلس کی وہ ساری کی تقریب اے دریم دگا نے ساتھ لے ہستانیت کانگریس تُو نے ہندوستان کے کون سے چپے میں ہمارے راہوں میں ہی بہایا وہ ہی آن آج یہ کانگریس کا ہے ہندوستان سے احتیدار سے بے زیادن ہو گئی بابری وزید کی شہادت کے باس تو مانسونیا گانسی کو معافی مانگنا پا ٹی وی نرسی مارا اور سادیس میں ملعبیت تھا سونیا گانسی معافی مانگے تو دو ہزار چودانے سینٹر میں کانگریس کو احتیدار بلا اور آن آمپرڈیس میں بھی کانگریس کو احتیدار بلا معافی مانگ کر سالہ رجلس سے دردار کیے کیا ہماری شاہید کرے سالہ رجلس نے کہا کسی کی شاہید کرنے والے نہیں ہم اگر شاہید کریں گے تو ہم کو جوڑ کے کرتے ہیں ان کے مطاعت تو جو ہز کریں گا بس کی شاہید کرتے ہیں راشعہ گردی نے لکھے دیا کہ میں جاہ کیسر سب کو دیوگا جب کبھی جب کبھی تو جا کے شاہید کیے یہ درمت پڑھتی تو کانگریس آ کے فیق مات کہ سامارے ملت ہم کو بھیگ دے تو شاہید کی نبیب ملت ہماری شاہید کرو اب کہتے ہیں کہ ہم دوتا کیے ہم دوتا کہ آ کے ہماری در پر بٹے ارے کل تک جو دارو سلام کی چوکٹ کے کبوتر بنے ہوئے تھے اب گانڈی موان کی چوکٹ کی گھر چاہت رہے ہیں تم کہا کہ جب آ کے یہ کہتے دے کہ منجی سکر ساتھ دے گی تو اپنے چکو کچھ ہوگا اور کانگرامی کے بعد راشعہ گردی ایوال اسمبلی میں بتائے کہ حکومت ملیس اور مسلمان اور منجی کے ویسے یہ تاقت ملیس اتحاد مسلمین کی ہے سارا روید کہتے کہ ہمارا اتحاد اتحاد ٹھوٹ ہے ہم جس کو چاہے تخت پل آج جس کو چاہے تخت پہ ہماری تاقت ہے ہمارے پاس کا بات ہے آج کی سیرے ملیس سیاد آج کی حکومت ہی ہے ہم نے مسائل کو پھیج کیا حل کر جو ہمارے مسائل کو حل کرتے ہم اس کا دات دیتے جو ہمارے ساتھ دھوکا دیتے ہم اس سے مقابلہ کرتے بزرور حضر سیاد کہ سارا رجل تقریر میں ہو کہتے تھے کہ یہ ہاتھ دراز دوستی کے لیے کوئی دوستی کرنا چاہتا ہمارے حضر ہم دوستی کرنے کے لیے تیار لیکن ہمارے پیچ پہ خنجر مار کے تو یہ ہاتھ اتنا دراز ہے کہ تمہارے گرے باروں سے کھل لے کی تاہت صلاحیت رہتا ہے ہم در میں گھر مراجی نہیں یہی وجہ ہے کہ ولیس چاہت مسلمید کے خلاف سادی سے رکھا رہی ہے لوگوں کو خرید رہی ہے تمہارا کام تو صرف اتنا ہے لیکن جو لوگ حضر سے نسل مادر ملیس چاہت مسلمید کے چانے والے اگر کہیں ہیں تو وہ حیضر آبات میں جس کے باپ دادا پڑ دادا ملیس چاہت مسلمید دیا کہتے ہیں کہ نظام سرکار غدار سے اور غدار وں دنیا میں سب سے پہلے جو بلی اس مادی حضور نظام نے بنایا کترے تاریسی عمار سے ہیں آس آئی دور کے یہ کام گرزیاں ان کو بندار کہتے ہیں آج کام گرزیوں سے پوچھو تمہارے رمو میں کہا گیا وہ جو نظام سرکار کا نمک آگر بنا تھا آج ان کے اپر جو اجراد کرتے ہیں ان کو خوف ہے تو یہ ہے کہ بیار میں جاتے ہیں تو ہو ستا کانا مگنو کو جاتے ہیں تو ہو ستا کانا مہاراستہ میں جاتے ہیں تو ستا کانا دلی کو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہو گیا یہ کہتے ہو گیا ارے حفاروں کی جوا سے یعو عم نماز نہیں تھا سالہ ملت اور فکر ملت کی سپری کو حید آگ کے اپوارات نہیں چھاپتے تھے اور نظام آگ تک ہماری کخیر نہیں جاتی تھی آج بڑے بڑے اپوار آکھے باتیں کرتے بڑے بڑے پوچھ یہ ان کا ریکارڈ اٹھا کر منجز کا جرسہ ہے بلکہ نیوز نہیں دیتے منجز کا جرسہ ہوا تو نیوز نہیں دیتے ہزاروں کے لوگ آتے تھے تو کوئی اٹھا نیوز نہیں آتی تھی بڑے ملت کہتے ہوئے جرسہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کل کا جرسہ پنا مقام پر ہے آپ آئیے اپنے حباب کلائیے تو دوسرے جرسہ کی ہزاروں کتاب میں لگا بغیر اتبار کی تشیر کے بغیر کسی فضلی شدی کے فخر ملت جرسے کرتے اور بڑی بیردوں جرسے کرتے منجز کو مصروف کیا یہ اتبار مانے ہمیشہ کہ اقتدار کے پاس اپنے خلق کو رہن رکھ کر بات کر تھے اور ملیس کے خلاف سبوں کو بڑھتے تھے لیکن آج اس کے پاس اگر بولنے کی تاتہ جو سبائیت ہے تو یہ سکتہ ہے ملیس کے سیاد مسلمید کا جو جماعت کے افواروں کے خلق میں جو سکتہ آئی ہے یہ ملیس سیاد مسلمید کا سکتہ ہے یہ سا دار بھی ملیس کی